موسیقی وزیراعظم عمران خان کے کامیاب دورہ امریکہ کے سمراد پاکستان کے اپسولہ تیاروں کے لیے تقنیقی اور لوجسٹک سپورٹ کا اعلان کر دیا امریکہ نے پاکستان کو ایک سو پچیس ملین ڈالر فراہمی کی منظوری دے دی امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق رقم اپسولہ تیاروں کی تقنیقی اور لوجسٹک سپورٹ کے لیے منظور کی گئی پاکستان کو رقم کی منظوری عمران خان کی ٹرمپ سے ملاقات کے پانچ دن بعد ملی پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی جانب ایک اور قدم وزیراعظم کے موپلے خصوصی زلفی بخاری اور ڈانلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ کے درمیان اہم ملاقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون شروع کرنے پر اتفاق ایوانکا ٹرمپ کا خواتین کی فلاح و بہبوت کے لیے پاکستان میں منصوبیں شروع کرنے کی خواہش کا اظہار روزگار کی فراہمی، وکیشنل ٹریننگ، معاشی ترقی کے منصوبوں پر بھی غور حکومتی سفارتکاری کامیابی سے جاری ترک صدر طیب اردوان کا وزیراعظم امران خان سے ٹیلیفانی کراوطہ پاکستان ترکی ملائشیا کا ٹرائیکہ بنانے پر تبادلہ خیال افغان امن عمل و مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بات چیت امران خان نے کہا افغانستان میں امن نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے مفاد میں ہے سٹریٹیجی کامسل کے اجلاس کے لیے پاکستانی عوام ترک صدر کے دورے کے منتظر ہیں شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا ناپشاور میں بھی عبر کرم خوب برسا نشے بھی علاقے زیر آب آگئے گجرات جہلم نیاوالی میں بھی جل تھل ہو گیا اسلام آباد راولپنڈی لاہور میں آج مزید بارش کا امکان کشمیر ملاکنڈ ہزارہ مردان سبی اور کلات میں بھی بادل برسیں گے ادھر لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرہ کاغان پر فانسے متعدد سیاہوں کو ریسٹیو کر لیا گیا سابق مشیر ارفان صدیقی کو آج اسسسٹنٹ کمیشنر کے روبرو پیش کیا جائے گا اسلام آباد پولیس نے ارفان صدیقی کو گزشتہ راہ ترائے داری ایکت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا پولیس کا کہنا ہے شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جس کے خلاف ورزی کی گئی ارفان صدیقی نے اپنے کرائے دار کے خوائف جمع نہیں کرائے اپوزیشن جماعتوں میں احتجاج کا دم خم ہے نہ چیرمن سینٹ کو ہٹانے کا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن صرف اقتدار کے لیے بے چین ہے یوں میں سیاہ کی ناکامی اپوزیشن کے لیے نوشتہ دیوار ہے پاکستان کے عوام انتشار کی سیاست نہیں چاہتے اپوزیشن جماعت محض ذاتی مفادات کی خاطر اکٹھی ہوئی ہیں نواز شریف کے جیل سیل سے اے سی اتارنے کا معاملہ شہباز شریف نے چیپ سیکیٹری پنجاب کو خط لکھ دیا کہا پنجاب حکومت نے آئی جیل کاناجات کو خط لکھ کر اے سی اتارنے کی ہدایت کی جو پنجاب حکومت کے مادیکل بورٹ کی سفارشات کی خلاف ورزی ہے اقدام سے نواز شریف کی صحت پر انتہائی مزر اثرات مرتب ہوں گے کوٹ لکھ پت جیل کے قیدی نواز شریف سے آج ملاقات کا دن مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد ملاقاتیں کریں گے مریم نواز یوم سیاہ کے حوالے سے نواز شریف کو بریف کریں گی جیل کے باہر لیگی کارکن بھی جمع سرکاری پلوٹس کی غر قانونی الوٹمنٹ کا کیس پی ایس پی چیرمن مصطفیٰ کمال ابتخار قائم خانی اور دیگر ملزیمان کراچی کے احتساب عدالت میں پیش ملزیمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی آئندہ سماک پر فرد جرم آئیت کی جائے گی میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا ارازی کی الوٹمنٹ انیس سو بے آسی میں ہوئی اور وہ دوہزار پانچ میں میر منتخب ہوئے نیپ میرے سامنے آ کر بتائے مجھ پر الزام کیا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ میں امن دستوں کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے لای عمل پیش کر دیا امن دستے بھیجنے والے ممالک کا گروپ ملی حلودی نے مراکش کے ساتھ مل کر دوہزار سترہ میں بنایا تھا ملی حلودی کا کہنا ہے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ امن دستے بھیجنے والے ممالک میں شامل ہے اقوام متحدہ کو امن دستوں کی تیناتی میں سست روی کا جائزہ لینا چاہیے کراچی کے علاقے شیرشاہ میں کپڑے کے گودام میں آگ پھڑک اٹھی فاربرگیٹ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا کراچی میں لٹیرے بے لگام ایک اور دکان کا صفایہ کر دیا گلستان جوہر میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے موبیل فان شاپ لوٹ لی لٹیروں نے دکان پر آنے والے گاہکوں کا کو بھی نہ بکشا واردات کی سیسٹیو فوٹیج نائٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی برازیل کے ائرپورٹ پر فلمی سینگ ہو گیا ڈکیتی کی بڑی واردات ڈاکو ائرپورٹ کے کارگو سے چھے ارب تین تالیس کروڑ کا سونا اور دیگر سامان لے اڑے ڈاکو شہر ساو پولو کے ائرپورٹ پر پولیس وین سے ملتی جلتی گاڑی پر آئے سات سو پچاس کلو سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں لوٹ کر فرار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ میں ہوں سنا تاہیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آسم عمران قان کے دورہ امریکہ کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں امریکی حکام کا پاکستانی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار امریکہ نے پاکستان کو ایپ سکسٹین تیاروں کے لیے ایک سو پچھنٹ میلیا ڈالر کی سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اعلان امریکی محکمہ خارجہ اور دفاعی سیکیئوٹی تعاون ایجنسی نے کیا امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایپ سولہ تیاروں کے پرزے اور فنی خدمات فراہم کی جائیں گی آلات اور سپورٹ کی فراہمی سے قطعے میں فوجی توازن میں تبدیلی نہیں آئے گی وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے سمرات امریکہ کا پاکستانی قیادت پر اعتماد امریکہ پاکستان کے ایپ سولہ تیاروں کے لیے ایک سو پچھنٹ میلیا ڈالر کی سپورٹ فراہم کرے گا پاکستان کی ایماندار قیادت کی پرخلوس کاوشوں نے دنیا کی سوپر پاور امریکہ کو بھی وطن عزیز کا موقف تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کپتان کے کامیاب دورے سے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملی ہے سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ اور دفاعی سیکیئوٹی تعاون ایجنسی نے بیق وقت کیا امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایف سولہ تیاروں کے پرزے اور فنی خدمات فراہم کی جائیں گی جبکہ آلات اور سپورٹ کی مجاوزہ فراہمی سے خطے میں فوجی توازن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی امریکی محکمہ خارجہ نے سپورٹ کی فراہمی کی منظوری دے کر بل کانگریس کے پاس بھیجوا دیا اور وہاں سے منظوری ملنے کے بعد رقم پاکستان کو مہیا کر دی جائے گی تو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی شروعات ہوئی ہے امریکہ نے پاکستان کی اپس سکسٹین تیاروں کے لیے لوجسٹک سپورٹ کی منظوری دے دی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میجی چینل ریٹائٹ اجاز آوان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ برگیڈیر گزمفر علی بھی موجود ہے اور ائر کموڈور ریٹائٹ جمال حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے رکھ کریں گے اجاز صاحب کی طرف اجاز صاحب کیا کہیں گے آپ یہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں صرف پانچ دن بعد ہی سپورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے لوجسٹک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہو گئی ہے اور بڑا اچھا ری سیٹ ہوئے اور یہ ایک ریالائزیشن ہے جو امریکہ میں آئی ہے انہوں نے تقریبا ہمیں پریزنڈ ڈانلڈ ٹرمپ کے اڑائی سالہ دور میں پش کر کے رکھا دے پشٹ اس اووے لیکن پاکستان نے جس مستقل مزاجی سے اپنے آپ کو اس چیز سے دسٹنٹ رکھا آج ایک ریالائزیشن آئی ہے امریکہ میں پہلے وہ ہمیں پارٹ اف ڈی ٹرمپ سمجھتے تھے اور یہ ان کو ہندوستان کے مسلسل پروپیگنڈا اور راکے پروپیگنڈا نے اور سی آئی اے کا اور ان کا جو کلیجن تھا اس نے مل کے ان کو یہ باور کرایا تھا کہ ہماری مشکلات کی وجہ پاکستان ہے لیکن اب ان کو ریالائز ہو گیا مجھے پاکستان ہے